اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وآله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد ناظرین اکرام گزشتہ نشستوں میں ہم بات کر رہے تھے نمازِ وطر کے احکام اور مسائل کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ نمازِ وطر کی رکعتیں کتنی ہوں گی اس میں بتایا گیا کہ نمازِ وطر کی رکعتیں یعنی ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے تین رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں پانچ رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں سات رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں اور نو رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں اور ایک روایت میں گیارہ کا تذکرہ بھی موجود ہے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کچھ وطر سے متعلقہ احکام اور آداب اور مسائل کا ذکر ہم کر رہے ہیں ایک اہم مسئلہ وطر کے حوالے سے پیش آتا ہے کہ کیا وطر کی نماز کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ثابت ہیں کیا معاشرے کے اندر بعض حضرات جو دو رکعتیں وطر کے بعد بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو کیا اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اس کے سلسلے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے یہ حدیث سنندارمی اور ابن حبان وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور شیخ البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقْلٌ یہ سفر بہت ہی مشقت والا اور پریشانی والا سفر ہے فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكَعْتَيْنِ فَإِنِ اسْتَيْقَضَ وَإِلَّا كَانَتَ لَهُ کہ تم وطر کے بعد دو رکھتیں پڑھ لو اور اگر صبح میں تہجد کے لیے قیام اللہ کے لیے نہ اٹھ سکے تو یہ دو رکھتیں انشاءاللہ تمہارے لیے کافی ہوں گی اس حدیث سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص دو رکھت بعد میں پڑھ لے تو کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی شخص دو رکھتیں بعد میں پڑھ لے تو وہ ایسا درست ہے جیسا کی سنن ترمزی کی ایک اور روایت کے اندر اس کی سراحت ملتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے پڑھنا چاہے تو دو رکھتیں بیٹھ کر کے نماز وطر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے حالانکہ یہ حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلو آخر صلاتکم باللہ لی وطرہ کہ تمہاری آخری نماز بنیادی طور سے وطر کی ہونی چاہیے لیکن اس کے برخلاف چونکہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے لہذا یہ کہا جائے گا کہ یہ کرنا واجب نہیں ہے اگر کوئی شخص بعد میں بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں البتہ وہ وطر دہرائے گا نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے لا وطران فی لیلہ کہ ایک ہی رات کے اندر دو وطر کی نماز نہیں پڑھے جائے گی اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم مزید تفصیل سے آئندہ اپیسوڈ میں بات کریں گے ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ وطر میں کیا پڑھا جائے کن صورتوں کی تلاوت کی جائے یہ ایک اہم چیز ہے اس سلسلے میں ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں سنن نسائی کتاب و قیام اللیل کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی تین رکعتیں پڑھتے تھے پہلی رکعت میں سب حصم ربک الاعلا اس کی تلاوت فرماتے دوسری رکعت میں قل یا ایہوالکافرون اس صورت کی تلاوت فرماتے اور تیسری رکعت میں قل ہو اللہ احد صورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا وطر کے اندر کن کن صورتوں کی تلاوت کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز سے فراغت کے بعد سبحان الملک القدوس اس دعا کا احتمام کرتے تھے لہذا ہمیں اس دعا کا بھی احتمام کرنا چاہیے وطر کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ قنوط وطر کا بھی آتا ہے قنوط وطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز وطر میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد ایک مخصوص قسم کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا پڑھی جائے گی یا وہ دعا نہیں پڑھی جائے گی یا اس کا طریقہ اگار کیا ہوگا تو اس حوالے سے بھی کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ اس اپیسوڈ میں ضروری ہے یعنی قنوط وطر کا حکم کیا ہے قنوط وطر کی جگہ کونس یعنی کب قنوط وطر پڑھی جائے گی اور قنوط وطر کا طریقہ کیا ہے ان تینوں پوائنٹس پہ انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ بات کریں گے پہلی چیز قنوط وطر کا حکم کیا ہے تو یہ قنوط وطر واجب نہیں ضروری نہیں بلکہ مستحب عمل ہے اس کو کیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے دونوں طرح کی صورت اختیار کی جا سکتی ہے اس کے لئے کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب نہیں کیا بلکہ مستحب کا اس کے لئے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ کبھی کبھی پڑھتے تھے تو یہ ایک اہم چیز ہے اس کے علاوہ علماء نے سراحت کی ہے علماء نے تفصیل کے ساتھ سنن ترمیزی کے اندر امام ترمیزی رحمہ اللہ نے علماء کے اخوال نقل کرتے ہوئے اس کی سراحت کی ہے کہ بیشتر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے مستحب عمل ہے اگر کوئی کرتا ہے تو کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بعض روایتوں میں یا بعض علماء کی تصریحات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ رمضان کے بعد ہی قنوط وغیرہ کا احتمام کرتے تھے عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوط کا احتمام نہیں کرتے تھے دوسرا مسئلہ قنوط وطر کی جگہ کیا ہے یعنی قنوط وطر کب پڑھی جائے گی اگر پڑھنا ہے تو رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد اس سلسلے میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ قنوط وطر پہلے پڑھنا زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے جیسا کہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ حدیث سنن بن ماجہ کے اندر اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے علماء البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے قنوط وطر پڑھا کرتے تھے تو یہ روایت صحیح روایت ہے سنن بن ماجہ کے اندر سنن نسائی کے اندر موجود ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے لہذا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قنوط وطر جو ہے وہ رکو سے پہلے پڑھی جائے گی اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے ایک حدیث وارد ہے یہ حدیث مسند ابن ابی شہبہ کے اندر موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح اور جید قرار دیا ہے اور قابل حجت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث ہے حضرت علقما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خود حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کانو یقنطونا فی الوطری قبل الرکوع کہ یہ سب کے سب رکوع یعنی قنوط وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے کرتے تھے تو ان دونوں حدیثوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ قنوط وطر کو رکوع سے پہلے کیا جانا یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے نصوص اور احادیث اور صحاب اکرام کا طرز عمل اس کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں لہذا اور علماء محققین نے یہی بات لکھی ہے شیخ الحدیث اللہ معبداللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہیے کہ رکوع سے پہلے قنوط وطر یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے لیکن قنوط وطر رکوع کے بعد بھی پڑھنا کچھ احادیث سے ثابت ہے کچھ علماء نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے ایک مفصل حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے الفاظ اللہ کے رسول کے یہ ہیں یعنی تکبیر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے ہیں یعنی قنوط وطر پڑھ کر کے تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ قنوط وطر پڑھنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ جب سجدے میں چلے جاتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قنوط وطر رکوع کے بعد پڑھتے تھے تو اس طرح سے بھی استدلال سے یہ علماء نے ثابت کیا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن افضل طریقہ وہی ہے جس کو زیادہ علماء نے کہا ہے یعنی قنوط وطر کو آپ رکوع سے پہلے پڑھیں یہ زیادہ افضل اور بہتر طریقہ ہیں اگر کوئی شخص نماز وطر بھول گیا اور پڑھے بغیر سو گیا اور نیت تھی کیوں اس کی پڑھوں گا لیکن نیت غالب آگئی اور وہ بھول گیا تو اس کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں میں ایک حدیث رسول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اگر کسی شخص کی نماز وطر چھوڑ گئی اور وہ سو گیا غلطی سے تو انشاءاللہ اس کا عجر و ثواب اس کو ملے گا کیونکہ اس نے پڑھنے کی نیت کی تھی نیکی کی نیت کرنے والے کو نیکی کی نیت کرتے ہی اس کا عجر و ثواب مل جاتا ہے اس حدیث سے مزید وضاحت ہوگی یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہوں کا اثر ہے اور سنن نسائی کتاب قیام اللیل کے اندر یہ اثر موجود ہے اور شیخ البانی رحم اللہ نے اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے فرماتے ہیں کہ من اتا فراشہو وَهُوَ يَنْوِ أَنْ يَقُومَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاه حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَانَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّ عَزَّ وَجَلَ کوئی شخص اپنے بستر پر آیا اور وہ اس نے سوچا کہ انشاءاللہ وہ رات کو قیام اللیل کرے گا رات کو نماز پڑھے گا چنانچہ اس کی آنکھ لگ گئی اور گہری نیت سو گیا پھر اس کے بعد صبح ہوئی تو اٹھا تو حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں صدقہ قرار دے دی جائے گی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کتنا آسان ہے دین میں کسی طرح کا الجھاؤ کسی طرح کی سختی اور تشدد نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز وطر بھول جاتا ہے پڑھنا تو انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب ملے گا اور سو جاتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے پڑھنا تو انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب ملے گا اس کو اس کا عجد ملے گا بلکہ جو نید آئی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا اس سے پہلے ابھی ہم نے بیان کیا کہ وطر کے بعد اگر کوئی شخص دو رکعتیں پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اگرچہ حدیث میں آیا ہے کہ اجعلو آخر صلاتکم باللہ لی وطرہ کہ تمہاری آخری نماز جو ہے رات کی وہ وطر کی ہونی شاہیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی اس کے برخلاف ثابت ہے لہذا اس سے وجوب کا مسئلہ نہیں نکالیں گے بلکہ کہیں گے کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ آخری نماز وطر کی ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص دو رکعتیں مزید پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے سرن تلمزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرن تلمزی کی یہ حدیث ہے اور علمہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی شخص دو رکعتیں پڑھنا چاہے نماز وطر کے بعد تو وہ دو رکعتیں بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کنوت وطر کا حکم کنوت وطر کی جگہ اور ایک آخری مسئلہ کنوت وطر میں کیا پڑھا جائے یہ مسئلہ باقی ہے کنوت وطر میں کیا پڑھا جائے اس سلسلے میں کوئی سریح حدیث ثابت نہیں ہے کہ کون سی دعا پڑھی جائے علماء نے سراحت کیے کہ اس سلسلے میں کوئی سریح حدیث ثابت نہیں ہے لیکن ایک بہترین دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کو سکھائی اسے علماء نے کہا ہے کہ اس دعا کو آپ وطر میں پڑھ سکتے ہیں اسی وجہ سے بہت سے علماء نے کہا ہے کہ وطر بغیر کسی دعا کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کبھی کبھی ترک بھی کر دینا چاہیے کیونکہ باقاعدہ نام لے کر کے کہ وطر کے اندر یہ دعا پڑھی جائے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے جیسا کہ علماء نے اس کی سراحت کی ہے لیکن اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو یہ دعا بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور یہ دعا سنن ابی دعود کتاب السلات اور سنن نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اروعالغلیل کے اندر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہوں کو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھا ہے جن کو میں وطر میں قنوت کے لئے پڑھتا ہوں یعنی قنوت وطر کے طور پر جس کو میں پڑھوں وہ کیا کلمات تھے وہی مشہور کلمات جن کو ہم قنوت وطر میں پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من حدیت وعافنی فی من عفیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی من اعطیت وقینی شرما قضیت فإنک تخضی ولا یقضی علیک انہو لا یذل موالیت ولا یعز من عدیت تبارک ربنا وتعالیت یہ دعا ہے جو نماز وطر میں ہم پڑھتے ہیں اور قنوت وطر کے طور پر جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں اس دعا کا مطلب کیا ہے اللہم اہدنی فی من حدیت اے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں داخل کر کے جن کو تُو نے ہدایت دی وعافنی فی من عفیت اے اللہ مجھے عافیت دے ان لوگوں میں داخل کر کے جن کو تُو نے عافیت دی وتولنی فی من تولیت اور اے اللہ تُو میرا کارساز بن جا ان لوگوں میں داخل کر کے جن کی تُو نے کارسازی کی وَبَارِكْ لِي فِي مَا عَطَيْد تُو نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما وَقِنِي شَرَّمَا قَدَيْر اور جو کچھ برا فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے اس سے مجھے بچا لے اس سے مجھے محفوظ رکھ لے اِنَّكَ تَقْدِي وَلَا يُقْضَ عَلَيْك بے شک تُو فیصلہ کرنے والا ہے تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ کرنے کا اختیار اور فیصلہ کرنے کی طاقت صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَوْا عَلَيْد وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَدَيْد جو تیرا دوست بن گیا وہ کبھی بھی زلیل نہیں ہو سکتا اور جو تیرا دشمن ہے وہ کبھی بھی معزز اور باعزت نہیں ہو سکتا تبارک ترب بنا و تعالید اے ہمارے رب تو بابرکت ہے تو بلند ہے تیری ذات عظیم ہے یہ دعا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کے لیے سکھائی نمازِ وطر میں اسی طرح سے کچھ اور بھی دعائیں ہیں جن کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں چنانچہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے شیخ البانی رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ الفاظ بھی کبھی کبھی کنوتِ وطر کے طور پر پڑھے جا سکتے ہیں اللہم قاتل الكفرت الذین يسدون عن سبیلك وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَك وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِك وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْب وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجَّكَ وَعَذَابَكَ الَاہَ الْحَقُ پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کے لئے دعا کی جائے گی استغفار کیا جائے گا اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ بہت زیادہ وہ دعائیں جو دعائیں ثابت نہیں ہیں ان دعاؤں کو بڑھانا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے سنت کا طریقہ یہ نہیں ہے سنت کا رویہ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ دعائیں بڑھا چڑھا کر کے اور بہت طول طبیل دعائیں اس طرح سے ماغی جائیں جیسا کہ آج کل رواج چل رہا ہے نماز کے باہر تو جو چاہیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں لیکن نماز کے اندر وہی دعائیں پڑھی جانی چاہیں جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ایک اور دعا جو عام طور سے ثابت ہے اور ابن خزیمہ کتاب السلات اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور محدثین نے محققین نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے یہ دعا اس طرح سے اللہم ایاک نعبدو وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ رَحْمَتَكَ رَبَّنَا وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجَدْ اِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحَقٌ اللہم ایاک نعبد اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَلَكَ نُصَلِّ اور تیرے ہی لئے نمازیں پڑھتے ہیں وَنَسْجُدْ اور تیرے ہی لئے سجدہ کرتے ہیں کسی اور کے لئے نہ تو نمازیں پڑھتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں اور نہیں دعا کرتے ہیں وَلَكَ نَسْعَ وَنَحْفِدْ اور تیرے ہی لئے ہم سرنگوہ ہوتے ہیں تیرے ہی لئے اپنی ساری کوششیں صرف کرتے ہیں اور تیری ہی طرف آنے کی تمنا کرتے ہیں وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا اے ہمارے رب ہم تیری رحمتوں کے خاستگار ہیں تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجَدْ اور تیرے عذاب سے ہم درتے ہیں تیرے عذاب سے خوف کھاتے ہیں اِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَمُ الْحَقِّ اور بے شک تیرے عذاب جو تجھ سے دشمنی کرے گا اسے آ لے گا تو قنوت وطر کے حوالے سے یہ چند دعائیں ہیں جو ثابت ہیں ان دعاؤں کو آپ اگر چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں جو ثابت ہیں ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ان تمام کو نہیں بیان کیا جا سکتا لیکن اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا احتمام کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کون سی مسجد میں کس طرح کی دعا کی جا رہی ہے کون لوگ دعا کر رہے ہیں یہ بحث کا موضوع نہیں بحث کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں مانگیں یہ بحث کا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ عمل کا موضوع ہے اور اس پر عمل کیا جانا چاہیے فلان اور فلان ہمارے لئے دلیل اور نمونہ نہیں ہو سکتے دلیل اور نمونہ ہمارے لئے صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوی طریقے کے مطابق سنتوں کو ادا کرنے نوافل کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں